بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی اور میرے ساتھ موجود ہیں سمر باس کے تعرف سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی بہت بڑی سیاسی خبر میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی سیاسی خبر کہ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے بعد سب سے زیادہ مضبوط سمجھے جانے والی شخصیت جہانگیر خان ترین ان کا پتہ پارٹی سے صاف ہو گیا ہے ان کے داخلے پر بھی پابندی ہوگی اب وزیراعظم ہاؤس پی ایم سیکریٹریٹ یا پھر بننی گالا میں یہ جو خبر ہے یہ فرم دا ہورسز ماؤت ہے یہ عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں اور سمر عباس جن کی بات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ان قریبی ساتھیوں سے جنہوں نے یہ الفاظ جو ہیں وہ سمر عباس تک پہنچائے ہیں آج انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر جو ہے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی اس کا لنک جو ہے وہ میں اپنے کومنٹس میں پوسٹ کر دوں گا ساتھے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا سمر عباس کا میں تعروف کروا دوں بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے مین سٹریم میڈیا کے حوالے سے نیشنل ٹیلیویزن مین سٹریم ٹیلیویزن کے اوپر پرائم ٹائم شو کرتے ہیں اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے انٹرسٹنگلی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو جو کہ سکرین پر موجود ہو وہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ رپورٹنگ کا جنرلزم کا ہونا چاہیے تو بڑے عرصے تک جب تک یہ ظاہر ہے ایکٹیو رپورٹنگ ابھی بھی کرتے ہیں فیلڈ میں جاتے ہیں لیکن سکرین کے اوپر اس طرح سے رپورٹ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ان کے اپنی مصروفیات جو ہے وہ ٹاک شو کے حوالے سے ہیں لیکن جو ہے وہ فیلڈ میں جس وقت تک یہ ایکٹیو رپورٹر کے دور پر موجود تھے تو تحریک انصاف خاص دور پر اور پولٹیکل سٹوریز کے حوالے سے یہ بہت جانے مانے جاتے تھے اس وقت ہوتے تھے یہ ڈان نیوز میں ابھی جو ہے یہ پروگرام کر رہے ہیں ہم نیوز پر سمر باس کیا سٹوری آپ بتا رہے ہیں کہ جانگیر خان ترین دو پاورفل پرسن ان پاکستان تحریک انصاف ہسٹری ہو گئے بہت شکریہ عیسیٰ تکویز صاحب بجابتیں پروگرام پر چینل پر انوائٹ کرنے کے لیے سب سے جو اس سٹوری میں جو شاکنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ تحریک انصاف وہ تحریک انصاف کی حکومت کے جسے جانگیر ترین نے بڑی محنت کر کے بنانے میں بڑا کردار ادا کیا آج انہی جانگیر ترین صاحب کا بنی گالا میں پی ایم آفس میں اور تحریک انصاف کے اندر ایون داخلہ ان کا بند کر دیا ہے خان صاحب نے مستقل طور پر اور یہ جو خان صاحب کے انتہائی قریبی جو دو تین سیاسی شخصیات تحریک انصاف کی ان میں سے ایک شخص نے مجھے یہ بات بتائی ایک رہنما نے یہ بات مجھے بتائی کوٹ ان کوٹ میں آپ کے ساتھ خان صاحب کے ورڈ شیئر کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ اب جانگیر ترین کی تحریک انصاف میں واپسی یا میرے نزدیک اب ان کا کوئی ایسا نوے جانگیر ترین کا کوئی واپسی کا کوئی ایسا میرے نزدیک آپشن موجود نہیں ہے کیونکہ خان صاحب کے ورڈز ہیں کہ جانگیر ترین نے مجھے مایوس کیا مجھے انہوں نے اندھیرے میں رکھا اب اندھیرے میں کیسے رکھا جب میں نے پوچھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خوراک کی جو وزارت ہے نیشنل فورٹ سیکیورٹی کی اس کے جو وزیر تھے تحریک انصافی گورنمنٹ میں صاحب زیادہ محبوب سلطان صاحب اب آپ نے خود ذکر کیا تحریک انصاف کو میں کور کرتا رہا ہوں میں نے آج تک یہ شخص کبھی نہ تحریک انصاف میں دیکھا نہ میں نے یہ نام کبھی پہلے سنا منیسٹر بن گئے جی اب کیسے منیسٹر بنے جانگیر ترین صاحب وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے وہ نہ تو ایمینے بن سکتے تھے نہ ہی کوئی عوامی عوضہ رکھ سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے ایک شخص کی بڑی ایک سٹرگل تھی اس کا رول تھا تحریک انصاف کی اندر پارٹی میں جو دوہزار گیارہ کے بعد سے جو کہ اٹھانے والے تیس اکتوبر دوہزار گیارہ کا جلسہ تھا لاہور کا اس کے بعد سے اور پھر خصوصاً الیکشن سے پہلے جو گورنمنٹ فورمیشن ہے اس میں جانگیر ترین کا بڑا رول تھا بلکل ایسا ہے اور تحریک انصاف کو ایک مقابلے کی ایک الیکٹورل پالٹکس کے اندر پارٹی بنانے میں جانگیر ترین کا بڑا اہم رول تھا تو خان صاحب کو جانگیر ترین جب ملے پی ایم بننے کے بعد جب ان کی بن گئی گورنمنٹ بن گئی تو ترین صاحب نے کہا کہ آپ خان صاحب خوراک کی جو وزارت ہے یہ مرکز کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی یہ مجھے دیں یہ میں رنگ کروں گا میں لکاپٹر کروں گا اور اس میں پھر یہ ہوا کہ ترین صاحب کی ریکومنڈیشن پہ صاحب زیادہ محبوب سلطان کو انہوں نے کہا کہ پالیسی گائیڈ لائن انہوں نے کہا بندہ آپ میری مرضی کا رکھیں منسٹری سلالہ میری جمعہ داری ہے یہ میری رسپونسیبیلٹی ہے اس منسٹری کو رنگ کرنا یہ میں رنگ کروں گا یا مجھ پہ چھوڑ دیں مرکز کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی اس میں یہ تھا ڈیل یہ تھی کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا منسٹر اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی وزارت کا سیکیٹری یہ میری مرضی کا ہوگا اور پنجاب کے اندر جو خوراک کا محکمہ ہے اس کا منسٹر اور اس کا جو سیکیورٹی ہوگا وہ میری چوائفز کے ہوگی وہ میرے بندے ہوگی میری ٹیم ہوگی وہ کام کرے گی اور جو بھی اچھا ہوگا کریڈٹ مجھے جائے گا اس کا اور اگر کچھ برا ہوتا ہے تو رسپونسیبل میں ہوں گا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ چینی کا بوران آتا ہے آٹے کے مسائل بنتے ہیں لیکن چینی والے معاملے پر ہان صاحب بہت زیادہ مایوس ہوئے ہان صاحب کو اس معاملے پر جو میں ورڈز آپ کا شیئر کر رہا ہوں کہ جانگیر ترین نے مجھے اندھیرے میں رکھا کیسے رکھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جانگیر ترین پروفٹ میکنگ کر رہے تھے منافع کمارے تھے نا جانگیر ترین منافع میں جا رہے تھے پاکستانی عوام کی جیبوں سے پیسہ نکر رہا تھا ظاہر ہے پچھپن روپے پہ تھی پچھپن روپے سے چینی اسی پچاسی پہ گئی آج کل نوے کانوے روپے پہ بکری ہے تو اس پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جانگیر ترین خود مارکٹ پلیر ہے بہت بڑا اگر وہ مجھے بتا سکتا تھا اٹلیس اگر خود اس نے کچھ نہیں کرنا وہ مجھے بتا تو سکتا تھا مجھے اندھیرے میں رکھا اس نے مجھے سب اچھا کی رپورٹ دیتا رہا اندر خانہ یہ جو شگر کارٹل ہے مافیا ہے وہ پروفٹ بناتا رہا اور جانگیر ترین نے خود بھی اس میں پروفٹ کم آیا اور مجھے نہیں بتایا جس سے میری گورنمنٹ ڈسکرائڈٹ ہوئی بہت زیادہ گورنمنٹ کے بدنامی ہوئی اور سکینڈل بنا یہ سارا شگر سکینڈل بنا سارا اس پہ خان صاحب کا جو اعتماد تھا جانگیر ترین پہ وہ بری طرح سے شیٹر ہوا یہی وجہ ہے کہ محبوب سلطان کو وزارت سے ہٹا دیا گیا پھر پنجاب کے اندر جو خوراک کے منسٹر تھے وہ بھی ہٹ کے وزارت سے انہیں ہٹا دیا گیا چونکہ وہ جانگیر ترین کے بندے تھے سمی اللہ اور سیکٹری کو بھی ہٹایا گیا اس سارے معاملات ہوئے چونکہ خان صاحب کا اعتماد بری طرح سے اٹھ گیا تھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پھر دیگر لوگ بھی ہیں جنہوں نے دیگر کئی چیزوں کے حوالے سے خان صاحب کو ان کے کان میں کئی اور باتیں بھی ڈالیں کہ یہ آپ کے بارے میں باتیں بھی کرتے ہیں مختلف جنگوں پہ جا کے یہ نالائک ہے اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں وہ بھی خان صاحب تک پہنچی رپورٹیں کہ جانگیر ترین میرے بیک بائٹنگ کرتے ہیں میری غیر موجودگی میں اس طرح کی چیزیں بہت ساری چیزیں مل کے لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ اصل بنیادی وجہ تھی جانگیر ترین کو ہٹائے جانے کی کہ رسپانسیبیلٹی میں نے آپ کو ایک دے دی آپ نے اس پہ اتنا بڑا بہران کھڑا ہو گیا اور آپ ایک تو چلیں لا علم ہوتے خدا مارکٹ کے بندے ہیں آپ کو نہیں پتا چلا ہی اتنا بڑا بہران پیدا ہو گیا اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں ہے مجھے آپ سب اچھا کی رپورٹ دے تیرے کہ ہان صاحب ٹھیک ہو جائے گا اس پہ اب ہان صاحب کہتے ہیں اب یہ تیہ ہے کہ جانگیر ترین صاحب کا فیل وقت تو کوئی امکان نہیں ہے پارٹی میں ان کا کم بیک وہ بالکل ایک سٹریٹس کو میں اسی طریقے سے اس میں عیسیٰ نکوی صاحب یہ تو میں نے آپ کے ساتھ تصویر کا ایک روخ رکھا ہے جو کہ خان صاحب کی سائٹ سے آئے کہ یہ روخ ہے جی ایک تصویر کا کہ جانگیر ترین کی ترین کی ترین صاحب کے دروازے بن بنیگارہ کے دروازے بن پی ایم آفس کے دروازے بن کیونکہ جب یہ سارا معاملہ شروع پہ کچھ ملاقات کی کوششیں ہوئی ہیں کچھ لوگوں نے کچھ کامن فرنڈس نے کچھ لوگوں نے بیچ میں کوشش کی کہ جانگیر ترین صاحب کی امران حان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جاتی جس میں وہ اپنی سائٹ کی پکچر بتانا چاہ رہے تھے لیکن حان صاحب نے کہا نہیں میں ملاقات نہیں کروں گا وہ جانگیر ترین جس کے ساتھ حان صاحب نے اتنا لمبا ٹائم گزارا ساتھ اکٹھے ٹریول ان کے ہلیکاپٹر پہ ٹریول کرتے رہے ان کے ریسورسز کو بہت زیادہ استعمال کیا ان سے ملاقات تک نہیں کی پھر وہ باہر چلے گے اس پہ میری ان سے بات ہوئی تھی جو خبریں مختلف آ رہی تھی کہ نون لیگ سے رابطے کر رہے ہیں اس پہ میری پچھلے ہفتے ترین صاحب سے بات ہوئی فون پہ انہوں نے کہا کہ سمر ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نواز شریف کے ساتھ کیسے ملاقات کے لیے رابطے کر سکتا ہوں اس نواز شریف کے ساتھ کے جس کے خلاف پنامہ میں میں سارے ثبوت لے کر آیا انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں واپس آؤں گا جب میری صحت مجھے اجازت دے گی اس صحت سے مشروع کر رہے ہیں واپسی وہ اپنی اب تصویر کا دوسرا رخ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ عمران حان صاحب کے بعد پارٹی میں سب سے پاورفل جانگیترین کچھ لوگوں کے لیے ابھی بھی پارٹی میں ہان صاحب سے زیادہ پاورفل جانگیترین تھے وہ لوگ آئے ہی پارٹی میں جانگیترین کی وجہ سے آئے تھے نیشنل اسمبلی کے اندر درجن سے زیادہ میں محتاط ایک اندازے کے بتا ہوں آپ اپتا رہا ہوں کہ درجن سے زیادہ ایم این ایز جو ہیں وہ ترین صاحب کے ساتھ رہے ہیں تو نمبر گیم میں تو پاکستان تیریک انصاف کوئی سات آٹھ میمبروں پر کھڑی گئی مینگل صاحب کے نکل جانے کے بعد آٹھ کی رہ گئی تھی پھر شازین بگٹی کا بھی معاملہ چل رہا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے اگر تو پھر یہ رہ جائیں گی پیچھے سات سیٹے رہ جائیں گی تو یہ خطرناک سیاسی فیصلہ ہے امران خان کا کیونکہ اگر جانگیترین کوئی منوورنگ کرنا چاہے آرام سے آرام سے جس جانگیترین نے حکومت بنائی ہے وہ گرانا چاہے وہ آج ایک دن میں گرانا نہیں لیکن اس کے لئے تو جانگیترین کو جو ہے وہ سپورٹ دوسری طرف لے کے جانے پڑے گی نہیں سپورٹ کی بات ہے ترین صاحب ایسا کریں گے ابسٹین کروانا پڑے گا لوڈ آف نو کانفیڈنس خان صاحب جو ہے نا یہ جو ہو گیا جانگیترین کے خلاف ریپورٹ میں نام آ گیا اب اس سے آگیا آپ نے دیکھا خان صاحب کو آج تک آپ نے سنیا ہے کبھی کسی پبلک فورم پہ خان صاحب نے جانگیترین کا نام لیا ہو وہ امران حان صاحب جو کریڈٹ لینے میں پیچھے نہیں اٹھتے آج وہ کہتے ہیں نا اٹھ کے کھڑے ہوکے سب سے بڑا ان کا معاملہ تھا اعتصاب کا نعرہ تھا آج وہ کھڑے ہوکے کریڈٹ لیتے ہیں نا کل سمبلی کے اندر سپیچ کی واہ وہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ اعتصاب کی بات کرتے ہیں میں نے اپنی پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو کہ جس کا اتنا رول تھا میری پارٹی کو کھڑا کرنے میں میری گمٹ کو بنانے میں میں نے اٹھا کے اسے سائیڈ پہ کر دیا ہے خان صاحب نے کیوں نہیں کیا ذکر خان صاحب آپ جانگیر ترین کے معاملے پہ مزید کوئی بھی بات نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے خان صاحب کو پتا ہے کہ اگر میں نے جانگیر ترین کو مزید کسی مشکل میں ڈالا جانگیر ترین کو میں نے مزید کارنر کارنر کرنے کی کوشش کی تو جانگیر ترین ان کے لیے مشکل کھڑی کر دیں گے اور عیسیٰ نقوی صاحب یہ خبر بھی میں آپ کے ناظرین کے لیے رکھتا ہوں کہ کچھ انتہائی اہم اداروں کی طرف سے ذرائع کی طرف سے خان صاحب کو یہ بات بتائی بھی گئی ہے باور کروایا گیا ہے وان کیا گیا ہے خان صاحب خبردار کیا گیا ہے کہ خان صاحب جانگیر ترین کے معاملے میں اب زیادہ آگے نہ بڑی گا زیادہ آگے نہ بڑی گا جو کہ آپ کی گورننٹ خطرے میں پڑ سکتی ہے اس لیے خان صاحب بھی سے آنے اب وہ ایک حد تک گئے ہیں اس سے آگے انگیر ترین کے خلاف بات ہوتی نظر نہیں آئے گی لیکن ایک نیچرل سوال یہ بنتا ہے کہ پھر یہ جتنی بڑی ایکسرسائز ہوئی انکوائری کمیشن بنا فورنزک آرڈٹ ہوا اس کی بنیاد کے اوپر ایک سجیشنز اور ریکمنڈیشنز کابینہ کے سامنے آئیں اس پر انہوں نے اپروول دے دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے سٹے دیا وہ سٹے پھر وکیٹ ہو گیا پھر سندھائی کورٹ نے سٹے دے دیا وہ بھی کچھ نہ کچھ اس کا معاملہ نکل آئے گا اس شوگر کارٹل کے حوالے سے موجودہ حکومت ان اداروں کے ذریعے نیب ف آئی اے ایسی سی پی ایف بی آر کاروائی کرے گی کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ایسا ہی کورٹ کورٹ کمیٹی کمیٹی چلتا رہے گا ہونا کچھ بھی نہیں ہے اور خان صاحب متحمل بھی نہیں ہو سکتے ایسا کچھ بڑا قدم اٹھانے کے اگر آپ اٹھاتے ہیں تو جن دس شکر ملوں کا آپ نے پہلے آڈٹ کروایا جانگیر ترین ساتھ کی تین شکر ملتی ہیں اس کے اندر تو پھر آپ نے سب سے پہلے آپ کو ہاتھ جانگیر ترین پر ہی ڈالنا پڑے گا وہ آپ کر نہیں سکتے اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت بڑی ٹربل کھڑی ہو جائے اچھا اس میں میری ذاتی یعنی کہ جو میں آپ کو بتاؤں میرا اس پہ اپنین یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ سٹینڈ لے لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہوگا ان کی حکومت کے لیے اور لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت اس کو بہت آنر کریں گے ان کے اس کارروائی کو اگر یہ حکومت کر پاتی ہے بلکل آنر کریں گے لوگ لیکن خان صاحب نے پریکٹیکل اپروچ بھی دیکھتی ہیں دیکھیں نا جانگیر ترین صاحب کا معاملہ جو ہی شروع ہوا راجہ ریاض کا بیان آ گیا اور راجہ ریاض صاحب میرے پروگرام پی آئے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ اکیلے بات کر رہے ہیں یا اور لوگ بھی ہیں نکال صاحب بہت سارے لوگ ہیں یہ خیر یہ میں اپنے اس کے اوپر جو ہے جو ساؤٹھ پنجاب پہ خاص طور پر ویہاڑی ملتان مزفرگرڈ اور اس کے آس پاس کے کچھ جگہوں کے میں نے ایم پی ایس سے بھی میں نے خود بات کی تھی وہ میں تفصیل جو ہے وہ پہلے بھی شوگر انکوائری رپورٹ کے حوالے سے جو میں رپورٹس دیتا رہا ہوں لیکن اب یہ سمجھ آئی ہے کہ جو دوستی تھی اور راہیں تھی وہ تقریباً جدا ہو گئی ہیں کوئی ایفرٹ مزید کام آ سکتا ہے کہ نہیں دیکھیں سیاست میں کوئی حرفیں آخر نہیں ہوتا میبھی کوئی ایسا آگے چل کے ایسا ہو جائے لیکن فیل وقت خان صاحب اس معاملے پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہے وہ جانگیترین سے کوئی ملاقات کرنے کے بالکل موڑ میں نہیں ہے اور وہ کلیرلی کہہ رہے کہ جانگیترین کے والے سے میں اتنا محیوس ہو چکا ہوں کہ اس کی پارٹی میں واپسی کا کوئی امکان اب میرے نزدیک ایسا آپشن کوئی نہیں ہے ہانس آپ کے یہ ورڈز ہیں آشا سمر فائنلی مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی ظاہر ہے فواد چودری کا بیان آیا پھر ندیم حفظلچن کے اسطیفے کی باتیں پھر میں نے ندیم حفظلچن صاحب کا انٹرویو بھی کیا انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے اور فواد چودری کا جو انٹرویو ہے وہ جو انہوں نے باتیں کی بہت سارے لوگ ان کی باتوں سے گری کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں فورم مناسب نہیں تھا ان کو جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جا کے وائس آف امریکہ کے اوپر بات کرنے کے بجائے کے بات کابینہ میں پارٹی میٹنگ میں خان صاحب کے ساتھ کرنی چاہیے تھے فورم انہوں نے درست نے استعمال کیا کیا اس کی جو سٹرنگز ہیں وہ بھی جانگیر ترین صاحب کی طرف سے پول ہو رہی ہیں دیکھیں فواد چودری کو پارٹی میں کون لائے ہیں فواد چودری کو پاکستان تحریک انصاف میں لانے والا شخص جانگیر ترین تھا فواد چودری کو پارٹی میں لا کے سیکرٹری اطلاعات بنانے والا جانگیر ترین تھا تو فواد چودری تو ہمیشہ جانگیر ترین کی سائٹ پہ کھیلے ہیں اور انہوں نے ہی ان کو ہر پوزیشن پہ بیٹنگ کروائی ہے تو سیلیکٹر ان کے پارٹی میں لانے والے ان کو اہم پوزیشن دلوانے والے جانگیر ترین ہی تھے تو یہ بالکل میرے ذہن میں بھی یہی سوال پہلا یہی آیا تھا کہ فواد چودری صاحب اگر ایکٹو ہوئے ہیں بولیں ان معاملات پہ تو وہ کس کے کہنے پہ بولیں کابینہ میں جو پھڑا ہوا میرا شک بھی سیدھا سیدھا وہ گیا ہے جانگیر ترین کی طرف کیا ہے کہ وہ سامنے اب جانگیر ترین بھی اس طرح سے نہیں آ رہے انہیں بھی ہے معاملہ کے ظاہر ان کے بزنسز سارے پاکستان کے اندر ہیں وہ زیادہ اگر آگے جاتے ہیں تو ان کے بزنسز بہت بری طرح سے ہرڈ ہو سکتے ہیں متاثر ہو سکتے ہیں کابینہ میں جو پھڑا ہوا اس کے بعد جو کابینہ میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے ساری ڈیٹیلز کے جو وہاں پر ایک کلیش ہوا فیصل وابڈا اور شاہم عمود کو ورسز وہ سارے لوگ اس کے بعد یہ بات کوٹ ہوئی ہے باقاعدہ کمران خان صاحب نے کہا کہ چھے مہینے پرفارم نہیں کرو گے تو چھٹی تبدیل ہو جائیں گے خان صاحب کی ٹیم میں کوئی تبدیلی متوقع ہے کوئی نظر آ رہی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے اس وقت تو خان صاحب مجھے نہیں رہتا کوئی ٹیم میں ایسی تبدیلی کرنے جا رہے ہیں اگر کی بھی تو میرے حال سے وہ الیکٹڈ بندوں کو ڈاکے مزید ٹیکنوکریٹس کو لے آئیں گے تو ایسا تبدیلی کوئی ایسی ہے نہیں خان صاحب نے کہا ہے وہ حکومتی سائٹ سے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ آدھی ان کے ٹرم مکمل ہو جگی ہوگی ڈھائی سال اس اعتبار سے خان صاحب نے کہا تھا لیکن مجھے اس میں کچھ اور لگتا ہے کہ خان صاحب کو کچھ پاورفل سرکلز کی طرف سے بھی بار بار اب کہا جا رہا ہے کہ گورننس کو بہتر بنائیں دیگر ایشیوز کو ٹیک کریں اور کل جو اسیملی کے اندر بھی آکے وہ بولے ہیں اتنے غصے میں آکے اور اتنی لمبی تقریر کی ہے آؤٹ آف تا بلو اچانک سے کوئی ایسی پلان بھی نہیں تھی وہ کیسے ہوا تو خان صاحب بھی فرسٹریٹڈ ہیں کافی زیادہ وہ بھی گورننس سے اتنے زیادہ خوش نہیں یا مطمئن نہیں ان کی ڈائریکشن شروع میں ٹھیک نہیں کیونکہ میرے خیال ان کو جانگیر ترین سمیت یہ باقی سب لوگوں کا یہ ہے کہ میری ٹیم نے اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کیا اور اس کا سارا فال اوٹ جو ہے وہ جماعت اور جماعت کے نظریہ کے اوپر پڑا ہے بلکل ایسا یہی جو جو گتھی جو ہے جس طرف یعنی جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے یہاں پر تو یہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ اگر جہانگیر خان ترین جو کہ پارٹی کے سیکنڈ موسٹ پاورفل پرسن ان دا پارٹی وہ ان کی اس طریقے سے چھٹی ہوئی ہے اور وہ ہوئی بھی اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے حکومت کی پوزیشن جو ہے اس کو بڑا کمزور کر دیا سمرباز جو ہیں وہ بہت کیونکہ ڈیپلی ان کا انگریس بہت اچھا ہے ان کے سورسز بہت اچھے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں تو خبر لے کے آیا بڑی خبر ہے میں ان کے چینل کا جو ہے وہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ میں لنک پوسٹ کر دوں گا کومنٹس میں اس کو پن کر دوں گا آپ ضرور ان کا چینل کیونکہ یہ وہ نہیں ہے صرف اینکر جو تھنڈے ایسی والے کمرے میں بیٹھ کے چند ریسرچرز کی دیوئی گفتگو کو دو دفعہ یا تین دفعہ دھورا کر ٹیلی پرامٹر کے سامنے بیٹھ کر اپنا انٹرو ریکارڈ کروا کے پھر سیاستدانوں کی لڑائی کرواتے ہیں بلکہ آن گراؤنڈ جا کر لوگوں سے مل کر ایونٹس کو آن سپورٹ ابھی بھی میں یعنی کہ اکثر نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں یا کہیں کوئی بڑی سیاسی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے باہر میں دیکھتا ہوں ہم لوگ تو موجود ہوتے ہیں ہمارے باس بھی اکثر جو ہے وہ وہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں تو آن گراؤنڈ جو ہے وہ ظاہرہ یہ رپورٹ کرتے ہیں ان کے جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ سورسز ہیں کنیکشنز ہیں تو ایسے لوگوں کو جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر موجود لوگوں کو زیادہ فالو کرنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس جو ڈیٹیلز آ رہی ہوتی ہیں وہ فرسٹ ہینڈ ہوتی ہیں فیل وقت کے لیے مجھے جو ہے وہ اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ